السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلیل رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم يبعثكم فيه ليقذا أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبیكم بما كنتم تعملون وہو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت حتى اذا جاحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى اللہ مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبین قل من ينجیكم من ذلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفی لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرین قل اللہ ينجیكم منها ومنکم قل لکرب ثم آتم تشركون قل هو القادر علا ان يباث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم او من تحت و تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعزكم بأس باز انذر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لستو عليكم بفقیل لكل نبا مستقر وصوف تعلمون وإذا رأيت الذین يخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَةَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَةَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الحمدلللہ آج تدبر قرآن کی کلاس نمبر 139 ہے جس میں سورہِ انعام کی آیت نمبر 60 سے 68 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے موت کا نیند کا اور اپنی طاقت اور قوت کا توحید و شرک کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی ارشاد ترماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّي وہی اللہ تعالی ہے جو تمہیں رات میں وفاد دیتا ہے تمہیں وفاد دیتا ہے ایک طریقے سے نیند کو موت کہا جاتا ہے چھوٹی موت تمہیں وفاد دیتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہ اللہ جانتا ہے جو دن میں تم کرتے ہو ثُمَّا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر تمہیں نیند کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے یعنی ایک طریقے سے تم مر جاتے ہو اللہ پھر تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری مدد پوری ہو جائے ثُمَّا يَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے عمل کی یعنی جب انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ زندگی دیتا ہے یعنی نیند سے بیدار کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے تیری مدد تو پوری کرے گا اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی مرنا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے عمل کی خبر دے گا وَهُوَ الْقَوْحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر طاقت رکھنے والا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَوَا اور وہ تم پر اپنے محافظ فرشتوں کو بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ہمارے فرشتے موت دیتے ہیں اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور اس کام میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے کمزوری اختیار نہیں کرتے پوری طریقے سے اپنا عمل کرتے ہیں ثمہ ردو علی اللہ پھر اسے اللہ کی طرح لوٹایا جاتا ہے جو ان کا صحیح معبود ہے یعنی معبود تو تم نے بہت سارے بنا رکھیں پر حق معبود اللہ تعالی ہے اَلَا لَهُ الْحُکْمُ اسی کے لئے سارے حکامات اور حکم ہیں اور وہ سب سے تیز فیصلہ کرنے والا ہے اب اس کے بعد اللہ کی نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب ان سے شرک اور تحید کی دعوت دیتے ہو ان سے سوال کیجئے بتاؤ تمہیں زمین کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم پکارتے ہو ڈر کے ساتھ خوف کے ساتھ دھیرے دھیرے آوازوں کے ساتھ اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں یہاں سے نجات مل گئی ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے یعنی یہاں پر کفار مکہ کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بری پر رہتے اپنے گھروں پر رہتے شرک کرتے پر جو سفر کرنے جاتے ساحلوں پر جاتے سفر کرنے سمندر میں جاتے کشتیاں ڈوبنے لگتی تو رو رو کر اللہ کو پکارتے کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کریں گے کوئی شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی سے کہا کہ ان سے سوال کیجئے قل اللہ ینجی کم منہ کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو تمہیں وہاں سے بھی پناہ دیتا ہے بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہے اس کے بعد بھی تم شرک کرتے ہو پھر کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے نیچے سے یا تم میں اختلافات کو ڈال دے یا تم میں بعض کو بعض کے ذریعے مزا چکھائے یعنی اللہ تعالیٰ سب چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے لڑا دے اللہ جو چاہے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے انظر قیف انصرف العیات دیکھئے ہم کیسے آیتوں کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے اللہ تعالیٰ الگ الگ پیرائیوں میں الگ الگ طریقوں میں یہ سمجھا رہا ہے کہ شرک نہ کرو ایک اللہ کی عبادت کرو وہی دینے والا اور عطا کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاء تعالیٰ تعالیٰ لِقُلِّ نَبَائِ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک ٹھکانہ ہے ہر بات یعنی جو باتیں ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں موت قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں سب کا ٹائم فیکس ہے جب ٹائم آئے گا وہ سب آ جائے گا وَسَوْفَتْ عَلَمُونَ اور تم بہت جلدی جان لوگے وَعِدَارَ آئِتْ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا اللہ کے نبی کو کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں گوھر و خوز کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں بہت باریکیوں میں جا رہے ہیں بال کی خال نکال رہے ہیں تو آپ ان سے عراس کر لیجئے ان سے دور ہو جائیے اور اگر حتیٰ یقودو فی حدیث ان غیرہ یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنے لگ جائیں اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ بیٹھے رہ جائیں تو جب یاد آ جائے تو فوراں اٹھ جائیں ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں یعنی ایسی مجلس میں کبھی نہ بیٹھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین اس کی شریعت کا مزاق بنایا جا رہا ہو باریکیوں میں جایا جا رہا ہو دین کی باریکیوں پر بات کی جا رہی ہو ایسی مجلس میں اللہ کے نبی آپ نہ بیٹھیں اور کبھی شیطان اگر آپ کو بیٹھا دے کبھی آپ بھول کر اگر بیٹھ جائیں تو جیسے یاد آئے ویسے آپ کو اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہوا کرجمع اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ نمبر ون جارہ تم کمیٹیڈ جو تم کرتے ہو عمل کرتے ہو گناہ کرتے ہو اجالم مسمع اسپیسیفٹ ٹرم یا اسپیسیفٹ ٹائم ایک فکس وقت فکس مدت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کی ہے لیو قضاء فل فیلڈ تاکہ پوری کر دی جائے پوری کر دی جائے کمپلیٹ کر دی جائے یونیب بھی حکوم ہی ویل انفارم یو وہ تمہیں خبر کرے گا وہ تمہیں بتائے گا تمہارے عمل کے بارے میں تمہیں خبر دے گا حافظہ مطلب ہوتا ہے گارجین حفاظت کرنے والے لا یفر ریتون دیڈونٹ فیل وہ ناکام نہیں ہوتے اپنے کاموں میں اپنے کام کو اپنے طریقے سے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ پورا کرتے ہیں اپنے کاموں میں کوئی کمی نہیں کرتے اسرہ فاسٹسٹ بہت جلدی کرنے والا جلدی کسی بھی کام کو کرنے والا مائیونہ جی کو ہو ریسکیو تمہیں کون بچائے گا تمہیں کون نکالے گا کون نیجات دے گا تمہارا ریسکیو کون کرے گا تدر رحم امپلورنگ بلکل ڈر کر کسی کو پکارنا اور خوفیہ پرائیویٹلی بلکل اکیلے میں پکارنا ہے یعنی ڈر کے بھی پکارتے ہو تنہائی میں پکارتے ہو پر اللہ ہی کو پکارتے ہو شیعہ سیٹس جماعت تنظیمیں تفرقیں باس وائلنس تکلیف لڑائی جھگڑے نابعن نیوز خبر مستقر پہنچنے کی جگہ فائنل ڈیسٹینیشن ٹکانہ یخوزون دیں انگیج وہ کسی چیز میں انگیج ہو جاتے ہیں بلکل داخل ہو جاتے ہیں گھز جاتے ہیں کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو بلکل داخل کر لیتے ہیں خوزہ یخوزو کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا گھز جانا کسی چیز میں اسے خوز کہا جاتا ہے یخوزو یہ تو ہوئے مشکل الفاظ اب اس کے بعد تدبر آج کی آیتوں پہ ہم نے کیا غور کیا نمبر ون نیند کو وفات کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی انسان کا بدن وقتی طور پر کام نہیں کرتا ہے نیند کو اللہ تعالیٰ نے وفات کہا کیوں کیونکہ جیسے مر جاتا ہے انسان اس کے بدن کام نہیں کرتا ویسے ہی نیند میں سویا ہوا انسان کا بھی پورا بدن کام نہیں کرتا ہے وہ ورکنگ پر نہیں ہوتا اس کا ہاتھ اس کے پیر اس کی جو پوری باڈی ہوتی ہے کیسی ہو جاتی بلکل لست ہو جاتی ہے اس سے پتا نہیں ہوتا وہ کہاں لیٹا ہے کس انداز میں لیٹا ہے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تب اس سے پتا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو وفات اس لیے کہا ہے کیونکہ وقتی طور پر اس میں بھی انسان کا جسم کام نہیں کرتا ہے سارا جسم تقریباً بند ہو جاتا ہے نمبر ٹو انسان کو سونے سے پہلے اپنی موت اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نیند کو وفات کہہ رہا ہے اور کئی لوگ ہوتے ہیں اسی وفات میں وفات میں چلے جاتے ہیں سوتے ہی رہ جاتے ہیں کہتے ہیں نا سویا تھا سوتا ہی رہ گیا نیند میں تھا کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے جسے ان کے اٹھنے کی عادت پتا نہ ہو اکیلے روم میں رہتے ہوں کئی لوگوں کو بعد میں پتا چلتا ہے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد ان کا تو انتقال ہو گیا یعنی سوئے تھے سوتے ہی رہ گئے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کروا دیا اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو قبض کروا لیتا ہے اب جس کی زندگی ہے اللہ لوٹا دیتا ہے جس کی نہیں ہے اس کی روح کو رکھ لیتا ہے یعنی اس کی روح کو لوٹایا نہیں جاتا مطلب نیند ہی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی چیز کا تذکرہ اس لئے رات کو بہت قیمتی جانتے ہوئے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے آخرت کو یاد کرنا چاہیے اپنے عمل سے توبہ کرنا چاہیے یہ عمل بندے کے اندر ہونا چاہیے نیکس نمبر تھری نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے اس لئے نیند پر اللہ کا شکر ادا کرو یہ نیند ہوتی ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہر ایک کو نہیں آتی کئی لوگ پریشان رہتے ہیں انہیں نیند ہی نہیں آتی پریشان ہے اور کچھ لوگوں کو اتنی آتی ہے کہ جب لٹے نیند آ جاتی ہے تو اگر آپ کو رات میں سکون سے اچھی نیند آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ پر احسان ہے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرو گے جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ جن کو نیند آتی کیا ہوتا ہے بستر در گئے سو گئے صبح اٹھ گئے انہیں احساس نہیں ہوتا پر کبھی ایسے انسان سے ملو جسے نیند نہیں آتی تب وہ آپ کو اپنا درد بتائے گا کہ نیند نہ آنا کتنا بڑا درد ہے جب نیند نہیں آتا تو انسان کیا کرتا ہے کیا کیا سوچتا ہے کن خیالات میں رہتا ہے کن پریشانیوں میں رہتا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے یعنی جب تک جاگتا رہتا اس کا دماغ کامی نہیں کرتا ہے نیند اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو آتی نہ تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ایسے صرف نیند نہیں اس بدن سے جوڑی ہوئی جتنی بھی حرکات ہے اگر آپ ہر حرکت پر غور کریں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ کیونکہ جن کو وہ نہیں ہوتا ہے وہ ترہ ترے کی پریشانیوں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس بات کو بھی انسان کو بندے کو اللہ تعالی نے نیند کا ذکر کیا ہے تو اس بات کو بھی بندے کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے نیکسٹ نمبر فور اللہ کتنا بھی کچھ دے دے کبھی تکبر نہ کرو کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت آپ کو سکون نہیں دے سکتی اللہ کتنا ہی دے دے مال دولت عزت شورت کتنا ہی دے دے کبھی تکبر مت کرو کیونکہ یہ نعمتیں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی سکون تو اللہ ہی دیتا ہے دیکھئے نا آپ بڑے بڑے لوگ ہیں پیسہ ہے کاروبار ہے جن کی لوگ تمنا اور حسرت کرتے ہیں کیا گاڑی ہے اس کے پاس ایسی گاڑی اپنے پاس ہو جائے کیا گھر ہے اس کے پاس ایک گھر اپنے پاس ہو جائے مزہ آ جائے گا پھر تو سکون سے رہیں گے لیکن وہ اس کے حالات جانتا ہے پریشانی میں تکلیف میں ہے ترہ ترہ کے ٹینشن اس کے دماغ میں سو نہیں پاتا ہے پریشان رہتا ہے گولیاں کھاتا ہے دوائیاں کھاتا ہے جب تک نیند نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہی نواز دے کبھی تکبر مت کرو کیونکہ سکون جو ہے نا وہ نعمتوں سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے جب روزی بھی مانگو نا تو اللہ سے کہو اللہ سکون والی روزی دے اللہ اتمنان والی روزی دے اللہ وہ ترقید ہے جس سے مجھے سکون آئے اتمنان آئے بیچینی والا رزق مت دے تکلیف والا رزق مت دے تو بندے کو چاہیے کہ واللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون والی روزی دے تو ایک بڑی اہم بات یہ بھی پتا چلی کہ اللہ کتنا ہی نواز دے بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نعمتوں سے سکون نہیں آتا سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقامات پر رات کو سکون کہا ہے ہم نے رات کو سکانا سکون بنایا سکون کے لئے جن کو نیند آئے نہیں آتی تو ان کو سکون ملتا ہے وہ تو بیچے نہیں میں رہتے پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیچے نہیں میں رہتے اس لئے سکون کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کی اس نعمت کی قدر کیا کرو نیکسٹ نمبر فائیف موت کا وقت مقرر ہے آپ اسے ٹال نہیں سکتے اس لئے اس کی تیاری کرو اللہ کہہ رہا ہے اجل مسمع نید میں آدمی سوتا ہے روک اپس کرتے ہیں پھر لوٹاتے ہیں اس کا ٹائم پورا کرنے کے لئے مطلب موت کا وقت مقرر ہے آپ اسے ٹال بدل نہیں سکتے چینج نہیں کر سکتے بڑا گھٹا نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرو تیاری اس کی تیاری بہتر موت کی تیاری قبر کی تیاری جہنم کی تیاری موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اس کے لئے اپنی کوششیں کرو کیونکہ اس میں تو کوئی option نہیں ہے یہ تو کمپل سری اب ٹال نہیں سکتے موت کا وقت مقرر اللہ یہ تو کہ راجلوں مسما وقت فکس ٹائم فکس کچھ بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس وقت کو آگے پیچھے کرنے والا نہیں جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نوجوانی میں انتقال ہو جائے اچھانک کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگ ہمارے ہیں کہہ دیتے ہیں ارے مر گئے ان کا تو عمر ہی کیا ہوئی تھی ان کا تو وقت ہی کیا ہوا تھا آپ نہیں جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو کب مرنا ہے کب تک کس زندگی ہے جب تک زندہ وہ بہتر تھا جب موت ہے وہ بہتر ہے اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے نمبر سکس اللہ کے سامنے فیصلوں میں عدل ہوگا وہاں جھوٹنا چلے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بات بڑے پیارے طریقے سے سمجھا رہا آئے کہ وہی اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرنے والا ہے اور اس سے جلدی فیصلے کرنے والا کون ہے حکم طاقت حکومت قوت اللہ کے اختیار میں ہوگی تو اللہ رب العالمین جب فیصلہ کرے گا تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا اللہ کے سامنے جھوٹنا ہی چلے گا جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چرب زبانی کر کے جھوٹ بول کے اپنا حق منوا لیتے ہیں جو نہیں ہے وہ لے لیتے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے وہ بھی لے لیتے ہیں تو ان کی زبان بہت اچھی چلتی ہے تو دنیا میں چلا لوگے نا آخرت میں کیا چلے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں سب سے پہلے دری زبان پر تعالیٰ لگائے گا زبان کو بند کر دے گا اب ہاتھ سے پوچھے گا پیر سے پوچھے گا آنکھ سے پوچھے گا کان سے پوچھے گا جس میں سے زوال کرے گا وہاں کیا جھوٹ چلے گا وہاں کوئی جھوٹ چل سکتا ہے وہاں کوئی جھوٹ چلنے والا نہیں ہے اس لئے بندے کوئی سلسلے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب فیصلہ ہوگا تو عدل و انصاف والا فیصلہ ہوگا اس دن جھوٹ کے ذریعے کام نہیں چلے گا نمبر سیون رونا اور چھپ کر دعا کرنا پریشانیوں کا حل ہے اللہ اکبر پڑے پیارے انداز میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ڈر کر بھی اللہ کو انہیں ڈرنے کا مطلب رو رو کر ڈر کر اللہ کو پکارتے ہیں تو اگر آپ پر تکلیف آئی ہے نہ آپ پر پریشانی آئی ہے نہ آپ پر قرضہ آیا ہے نہ اولاد نہیں ہو رہی ہے نہ شادی نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے کسی پریشانی آ رہی ہے رو اور اکیلے میں دعا مانگو جتنا رو سکتے اللہ کے سامنے رو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی ماں ہیں ان کے دلوں میں میں نے ایک پرسنٹ محبت ڈالی ہے میرے پاس ننیا نو پرسنٹ ہے اب اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دے کہ آپ کے بچے کو سردی چوکلیٹ نہیں دینا ہے پر بچہ اگر جت کر لے ماں کا دل پگل جاتا ہے پتا ہے نہیں دینا ہے پھر بھی دے دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ننیا نو پرسنٹ میرے پاس ہے کیا وہ رت کرے گا آپ کی دعاوں کو پریشانیوں کو تکالیف کو دکھ کو درد کو دشمن کو ظالم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ اکیلے میں رو رو کر پکاریں گے کر وہ ساری تکالیف ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے نمبر ایک کسی کو جب کوئی خاص بات یاد کرانی ہو تو question answer کی شکل میں اسے بتایا جائے یہ بھی بتا چلا صرف یہاں پر نہیں قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی جگہ question کی شکل میں بات کرتا ہے اللہ کے نبی ان سے ذرا پوچھئے تو کہ جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو کسے پکارتے کون نکالتا ہے تو کفار مکہ نے جواب دیا اللہ کئی جگہ قرآن میں کہا ہے کھانا کون دیتا ہے اللہ بارش کون دیتا ہے اللہ یہ کون دیتا ہے اللہ پکارتے تھے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو دعوت کا یہ طریقہ سکھا رہا آئے کہ جب کسی بات کی importance اور اس کی اہمیت بتا نہ ہو تو کبھی کبھی سوال جواب کے انداز میں بات کرنا چاہئے آپ ان سے سوال کریں ان سے آنسر لیں آپ سوال کریں کہ وہ جواب دیں گے تو ان کے دل میں بات مضبوط ہو جائے گی ان کے دل میں عقیدہ مضبوط ہو جائے گا ان کے دل میں بات ٹھہر جائے گی اور آپ خود بھی دیکھئے اپنے پڑھنے کے دور میں جب ٹیچرز نے اگر آپ سے کوئی سوال کیوں گے attacking questions کیوں گے اور آپ نے اس کا آنسر کیا وقت آپ کو بات یاد رہے گی پڑھا ہوا بھول جائیں پر question answer انسان نہیں بھولتا تو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی بہت اہم بات بتانی ہو تو سوال جواب کے انداز میں آپ اس سے بات کریں تو اس سے اللہ رب العالمین اس کے دلوں میں باتوں کو پہوست کروا دیتا ہے نمبر نائن اللہ صاف صاف توحید بتا رہا ہے اللہ رب العالمین صاف صاف توحید بتا رہا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو گم رہا ہے صاف توحید بتا رہا اللہ تعالی صاف عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالی الگ الگ انداز میں عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالی اس کے بعد بھی اگر کوئی شرک پر ہے مطلب وہ گم رہا ہے کتنا کلیر بول رہا ہے اللہ آسمان اور زمین کا مالک کون اللہ ان کے بیچ کا مالک کون اللہ قاہر کون غلبے والا کون قوت والا کون علم والا کون غیب والا کون رسپتوں کو جاننے والا کون سمندر کو جاننے والا کون زمین کو جاننے والا کون ہر جگہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے عقیدہ بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شرک کا راستہ اپنا رہا ہے مطلب وہ گم رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کو کھول کھول کر بار بار بیان فرمایا ہے نمبر ٹین گناہ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے بے فکر رہنا اللہ کے عذاب کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے آپ پر کوئی عذاب آ رہا ہے آپ پر کوئی بریشانی آ رہی ہے اس کے بعد بھی آپ بے فگر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑی شدید ہوتی ہے جب بندہ جان بوجھ کر گناہوں میں پڑھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تقالیف نازل کرتا ہے تب بھی نہیں سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیتا ہے زلط کو بڑھا دیتا ہے تقالیف کو بڑھا دیتا ہے اس سلسلے میں بندے کو سوچنا چاہیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خفیہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ سے پناہ دیتا ہے اس کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے لوگ پر عذاب نازل کرتا ہے نمبر 11 اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں بارش دے کر توفان دے کر زلزلہ دے کر ظالم دے کر اختلاف دے کر آپس میں جھگڑے کروا کے کئی طریقوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے کبھی بارش اللہ کا عذاب کبھی زلزلہ اللہ کا عذاب کبھی ظالم کا آنا اللہ کا عذاب کبھی دشمن کا آنا اللہ کا عذاب کبھی آپسی پھوٹ اللہ کا عذاب کبھی آپسی جھگڑے اللہ کا عذاب تو اللہ کے عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھری نازل کرے گا اللہ تعالیٰ کو ڈائریک دکھائے گا اور عذاب نازل کرے گا عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں بارش کا زیادہ آنا بارش کا رک جانا قہد سالی کا ہونا گرمی کا بڑھ جانا زمین میں زلزلیں آنا ظالم کا آنا تکالیف پریشانیوں کا آنا کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نیکس نمبر ٹوائل لوگ اگر آپ سے اختلاف کریں لڑائی جھگڑے کریں تو آپ کو اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیجے نیچے سے عذاب بھیجے تمہیں لڑائے دے جھگڑے تم میں کروا دے آپ سے اختلافات کروا دے تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے اس سلسلے بندے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر لوگ آپ سے بہت اختلاف کر رہا ہیں لڑائی جھگڑے کر رہا ہیں تو یہ آپ کے گناہ کی وجہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے حرام کی وجہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے جب حرام کو اپنی زندگی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ نازل کرا اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی یہ نازل کری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لوگوں کو توڑ دیا لوگ آپ سے اختلافات کریں گے جھگڑے کریں گے دشمن بنیں گے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکلیں ہوتی ہیں اس سے بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ حتیات کرنا چاہیے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے نمبر تھرٹین اگر لوگ آپ کی دعوت کو رد کریں اور آپ کے دشمن بن جائیں تو اللہ کے نبی کو یاد کرو کہ اللہ نے انہے تو موجزے دیئے تھے پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے اگر لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں آپ کے دشمن بن جائیں تو اللہ کے نبی کو یاد کرو کہ اللہ نے انہے موجزے دیئے تھے اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے اللہ اکبر ہم تو ذرا سے ہمیں گھبر آجاتے ہیں دعوت دے рہے ہیں دو چار لوگوں کو دعوت دی چار لوگوں نے گالیاں دی بدتمیزی کی کاروبار پر حملہ کیا ہمیں لگتا ہے کام بیکار ہے ہمیں لگتا ہے اس کام کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں لگتا ہے اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو نا حضرت نو کی زندگی دیکھو حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھو اسماعیل یاقوب یوسف عیوب اسحاق ان کے بعد جتنے انبیاء اکرام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء اکرام آئے آسانی سے کام ہوا تکلیف آئی دشمن آئے پریشانی آئی مارا گیا پیٹا گیا یہاں تک کہ نبیوں کو تو قتل تک کر دیا گیا ان کے ساتھ عذاب نازل کیا گیا ایمان والوں کو کھڑے آروں سے چیر دیا گیا زندہ آگ میں جلا دیا گیا نہ جانے کتنے عذاب دیا گیا اور آپ سمجھتے ہو آسانی ہے اگر دعوت کے راستے میں ہو اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو نبیوں کو یاد کرو کہ اللہ نے کتنی تکلیف نازل کری جبکہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ان کے پاس تو موجزے تھے اونگلی سے اشارہ کیا چاند کے دو تکڑے ہو گئے اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھوں سے کھانے کو بڑا دیا پانی کو بڑا دیا دودھ کو بڑا دیا نہ جانے کتنے موجزات اللہ نے دیا پر لوگ ایمان لائے تو کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ حق پریں حق کی دعوت دے رہے صحیح کی دعوت دے رہے اللہ تعالی اسے قبول کروائے گا انشاءاللہ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اس کے وعدے پر مضبوط یقین ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے نمبر 14 ایسے لوگوں کی مجلس سے دور رہو جو دین کا مزاق بنائیں دین کی باریکیوں میں جائیں یہ والی مجلس ہمارے ہم بہت لگنے لگی ہے آج کر صحابہ کے بارے میں لوگ بقاعدہ مجلسیں لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں جنگ جمل میں کیا ہوا جنگ سفین میں کیا ہوا اس صحابی نے یہ کیا اس صحابی نے یہ کیا یہ ساری وہ مجلسیں جن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس سے حلال حرام ثابت نہیں ہوتا اس سے صحیح غلط ثابت نہیں ہوتا اس کی جتنی آپ ڈیٹیل میں جاؤ گے آپ کے دل میں صحابہ اکرام سے ہو سکتا ہے نفرت پیدا ہو جائے دین کو لے کر نفرت پیدا ہو جائے یہی ان لوگوں کا شر پسندوں کا مقصد ہوتا ہے تو ایسی مجلسیں جہاں پر دین کی باریکی بتائی جائے دین کی ڈیٹیل ایسی بتائی جائے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بلا وجہ بال کی خال نکالی جائے ایسی مجلسوں سے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے نمبر ففتین اللہ کی رحمت دیکھو کہ غلطی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ اکبر کیا رب ہمارا رحیم کیا رب ہمارا غفور کیا رب ہمارا غفار کہ غلطی ہونے کے بعد بھی شیطان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھو جو دین کی باریکیوں میں جاتے ہیں اور اگر شیطان تمہیں بھولا دے اور تم بیٹھ جاؤ تو یاد آتے اٹھ جاؤ شیطان بھولا دے اور بیٹھ جاؤ اللہ اکبر کیا رب کا رحم تو دیکھو کہ آپ کے گناہ آپ کی غلطی آپ بیٹھ کیوں رہے وہاں جا کے آپ کو جانے ہی نہیں چاہیے پر اللہ کہہ رہا اگر غلطی سے بیٹھ گیا کوئی مسئلہ نہیں بھول کے بیٹھ گیا کوئی مسئلہ نہیں شیطان نے بھولایا ہوگا شیطان کا تو کامی غلط کروانا اس نے بھولوایا ہوگا یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی محبت ہے بندوں کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کا نارم سروق ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان کی ہر بات کی پکڑ نہیں کرتا نمبر سکسٹین شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے اسے اپنا دشمن بناو یہاں تو شیطان کو دوست بنا رکھا ہے اس کی تدبیروں کو دوست بنا رکھا ہے اس کے طریقوں کو دوست بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے شیطان کو اپنا دشمن بناو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اسے دشمن مانو اور دشمن ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نہ کرو جو شیطان پسند کرتا ہے وہ عمل کرو جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے پر اپوزٹ عمل ہوتا ہے ہمارے یہاں میوزک ہے ہمارے یہاں حرام ہے ہمارے یہ دو نمبر کے کاروبار ہے ہمارے یہ لون اور سوت کے کاروبار ہے ہمارے یہ انٹریسٹ کے کاروبار ہے کیوں؟ جبکہ یہ شیطانی راست ہے شیطانی ڈگر ہے اس کے بعد بھی مسلمان اسی پر چل رہا ہے تو شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن بناو اگر نہیں بناو گے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں نمبر ون اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گگڑا کر اپنی تکالیف بیان کرو اللہ ہمیں بہت پریشان ہو اللہ ہمیں بہت تکالیف میں ہو اللہ مجھے یہ دکھ یہ دکھے یہ دردے ایسا ہے ایسا ہے یہ کرزہ وہ کرزہ سب پکارو اللہ سے سب بول دو اللہ کے آگے سب مانگلو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کاتا کرنے والا ہے نمبر دو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو توڑنے کی بجائے اللہ کے رانے اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کو توڑ دیتا ہے آپ جوڑنے والا کام کرو ملانے والا کام کرو نرمی والا کام کرو نرم سلوک اپناو نرم انداز اپناو جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دیئے اصلاح کے لئے لگاؤ لوگوں کو جوڑنے کے لئے لگاؤ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لئے لگاؤ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو بسن فرماتا ہے نمبر دری ہر تکلیف آنے پر اپنے عمل کا جائزہ لو جیسے میرے پاس اکثر لوگ فون کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا کاروبار انیشل رام بہت پریشانی کے اندار ہے بہت تکلیف کے اندار ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میں پہشتا ہم نماز پڑھتے ہو عبادات کرتے ہو توحید پر قائم ہو شرک و بدت سے بچے ہو اگر ہاں تو یہ اللہ کا امتحان ہے اگر نہ تو توبہ کرو ہر تکلیف آنے پر ہر پریشانی آنے پر کچھ بھی تکلیف آئے سب سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لو کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہے اللہ تعالی کیوں مجھ پر یہ عذاب نازل کر رہا ہے اللہ تعالی مجھ پر کیوں تقالیف نازل کر رہا ہے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بدلو اس کو اپنے سے ہٹاؤ اس عمل کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالی تمہاری آنے والی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے نمبر فور دین کا مزاق نہ بناو نہ کسی کو بنانے دو ایسے لوگوں کی مجلس میں مت جاؤں جو دین کا مزاق بنائے بالکی خال اتارے نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو اور آخری عمل آپ اپنا کام کرو نتیجوں کی فکر مت کرو اللہ تعالی اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ وکیل نہیں ہیں ذمہ دار نہیں اللہ تعالی دینے والا عطا کرنے والا ہے نتیجے اللہ تعالی لے کر آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے نتیجے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا تم اپنا کام کرو نتیجہ مجھ پہ چھوڑ دو میں نتیجہ دینے والا ہوں اللہ کے نبی نے مقام اتنے سال تک محنت کی آپ کو نبوت دی گئی دس سال تک محنت کرتے رہے ریزلٹ ملے آپ کو باروے تیرے سال کے اندر تو کیا آپ نے کہا اللہ تعالی ریزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے اتنا کام کر رہا ہوں مجھے فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھو اللہ تعالی کی ذات پر مضبوط توقل اور بھروسہ کرو آپ کا کام نتیجہ نہیں آپ کا کام محنت کرنا ہے نتیجوں میں زلدی کبھی بھی بندہ مومن کو نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ اہم باتیں عمل کے اعتبار سے جو مجھے لگا کہ آج کی آیتوں میں آپ کے سامنے مجھے رکھنا چاہیے انہی باتوں پر آج کی ہماری آیات کی تفصیل مکمل ہوتی ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں ہم تیرے آگے محتاج تیرے آگے فقیر ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاہ و لفدشوں کو معاف فرما دے اے اللہ جانے ان جانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ